ہر غم اور پریشانی سے نجات پانے کے لیے قرآن کی یہ ایک آیت آپ روزانہ صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ آپ پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے ہر غم اور فکر سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے قرآن کی وہ آیت کونسی ہے؟ سورہ توبہ کی بالکل جو آخری آیت ہے آیت نمبر ایک سو انتیس اس کو آپ صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھا کریں سکنی پر آپ کے سامنے شوہ رہا ہوگا میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ سے پڑھنے میں غلطی نہ ہو حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیت اس آیت کو صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ آپ پڑھا کریں ابودعوش شریف کے حدیثیں فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح کو ساتھ مرتبہ اور شام کو ساتھ مرتبہ یہ آیت پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا اور آخرت کے ہر غم اور فکر کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اور مشہور مفسر علامہ آلوسی علی الرحمہ جو کی تفسیر روح المعانی کی مصنف ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس فقیر کا ورد ہے یعنی میں بھی یہ وزیفہ پڑھتا رہتا ہوں صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ قرآن کی یہ آیت یہ آیت میں صبح شام ساتھ مرتبہ پڑھا کرتا ہوں تو یہ آیت بہت مؤثر آیت ہے اس آیت کو آپ پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے غم اور فکر سے آپ کو چھٹکار آتا فرمائیں گے جو بھی ساتھی غم اور پریشانی میں مبتلا ہے ترہ ترہ کے پریشانیوں نے ان کو گیر لیا ہے دن رات جو اداس رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ قرآن کی یہ چوٹی سے آیت پڑھا کریں انشاءاللہ دعا دوگے اللہ تبارک و تعالی آپ کے پریشانیوں کے لئے کافی ہو جائیں گے نجات آتا فرمائیں گے آپ کو مجھے امید ہے میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ